نپر شرمہ کے خلاف پورے بھارت میں ہزاروں کی تعداد میں ایف آئی آر ہو چکی ہے لیکن بھارت کو تو ٹرین رہا ہے ہر تانے میں آپ جا کر وزید کریے وہاں پر ہزاروں ہزاروں ایف آئی آر ہیں جو پڑھی ہوئے ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی کیونکہ پولیس سماغ این آر سی کے باقی جس طرح مسلم نوجوانوں کے سینی گولیاں ماری گئیں تھی اتر پردیش میں کانپور میں سیم وہی دوبارہ دور آیا جا رہا ہے لیکن نپر شرمہ پر کوئی کاروائی نہیں الٹا نپر شرمہ کو زیٹ پلس سیکیورٹی دے دی گئی ہے اور اس عورت کی زبان کو گدی سے پکڑ کر ہتیلی پر رکھ دینا چاہیے بلکہ اس عورت کا نہیں جو بھی میرے آقا کے خلاف بکواس اول جھلول بکواس کرے گا ان تمام لوگوں کی زبانوں کو گدی سے کھیج کر ہتیلی پر رکھ دینا چاہیے پھر میمورانڈم دے کے سرکار سے سوال کرنا چاہیے آپ کو انٹر نیشنل اپنی اپلیکیشن ڈالنی چاہیے تاکہ ہمارے حق میں بات ہو اور نپر شرمہ کے خلاف کمپین چلائیں نپر شرمہ کے خلاف آواز اٹھائیں کہ اگر مسلم سماس کے اوپر بلڈوزر چلتا ہے تو اس آتنکی عورت کے اوپر بلڈوزر کیوں نہیں چلتا دیش کے سچے مددوں اور سچی خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے نوٹیفکیشن بیل ضرور آن کیجئے ایک ایسی آتنکی یا ایسا کہہ دیجئے کہ ایسی نپٹ گمار عورت جو بی جے پی کی اسپوپ پرسن تھی بی جے پی کی پرمکتہ تھی اور جس طرح اس نے اسٹریم چینل پر بیٹھ کر رسول پاک کو گالی دی رسول پاک کی شان میں غستاخی کری اور جس طرح پورے بھارت کا سماج لگتا سڑکوں پر مظاہرے کر رہا تھا لیکن اس سرکار کے کان پر جو نہیں رہیں گی لیکن جیسے ہی سعودی عرب نے ایران نے پاکستان نے بانگلہ دیش نے نیپال نے رشیہ نے تمام ممالک نے یو این نے آ کر کہا کہ آپ پیغمبر رسول کے بارے میں اس طرح نہیں کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے پروڈیکٹ کا یعنی انڈیا پروڈیکٹ کا بائیکار کرتے ہیں تو موڈی جی نے جلدی سے آنان پانن نپوش شرمہ کو اپنی پارٹی سے باہر کا راستہ دکھا دیا آپ دیکھیں اتر پردیش میں بابا کا بلڈوزر چلتا ہے جس طرح آپ دیکھیں ابھی جمعہ کے نماز کے بعد جب مسلم سماج نے کہا کہ ہم نپوش شرمہ کی گرفتاری چاہتے ہیں تو کس طرح اتر پردیش میں ایک کرفہ مسلم سماج پر کاروائی ہوئی کس طرح آخرین فاطمہ کے مکان کو توڑ دیا گیا بلڈوزر سے اور جس طرح پھر آپ دیکھیں کہ سہارنپور میں کئی سو لڑکوں کو اٹھا لیا گیا اور کس طرح سہارنپور میں آپ دیکھیں کس طرح ماں پر لوک اپ کے اندر چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے پولس والے مار رہے ہیں اور پھر ویڈیو وارل کر رہے ہیں اور کس طرح اتر پردیش کے بڑے بڑے منطری کہہ رہے ہیں یہ ریٹنگیپ ہے مسلم سماج کو ہماری طرف سے میں نے مانا پیغمبر اسلام کی توہین ہوئی اور اس عورت کی زبان کو گدی سے پکڑ کر ختیلی پر رکھ دینا چاہیے بلکہ اس عورت کا نہیں جو بھی میرے آقا کے خلاف بکواس اول جھلول بکواس کرے گا ان تمام لوگوں کی زبانوں کو گدی سے کھیج کر ہتیلی پر رکھ دینا چاہیے لیکن میں اپنے سماج کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ایک لاوالیس قوم کی طرح بھارت میں رہتے ہیں آپ کو برما بنانے کی تیاری ہے آپ کا جنو سائی نرسنگھار کرنے کی تیاری ہے آپ جس طرح سڑکوں پر اترتے ہیں اور آپ کے خلاف یہ پولس والے یہ ایڈمیسٹیشن یہ سرکار غلط کاروائی کرتی ہے اور نپور شرما کے خلاف کمپین چلائیں نپور شرما کے خلاف آواز اٹھائیں کہ اگر مسلم سماس کے اوپر بلڈوزر چلتا ہے تو اس آتنکی عورت کے اوپر بلڈوزر کیوں نہیں چلتا کیونکہ میرے بھارت کا سمیدھان کہتا ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کے خلاف ٹپ پڑھی نہیں کر سکتے کسی بھی مذہب کو برا نہیں کہہ سکتے وہ نہ تو نپور شرما کو گالیاں دے رہا ہے نہ وہ ہندو مذہب کو گالیاں دے رہا ہے بلکہ وہ رسول پاک کی تعلیمات کو آپ تک پہنچا رہا ہے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو شیئر کریے اور اس چینل کو سسکرائب کیجئے